مجھے لینے آوگے اپنا بچہ کچھا سامان اپنا یہ سامان اب نکل جائے ہاں سے سامان نہیں نہیں آپ سے بات کرنا ہے مجھے کوئی بات نہیں کڑارا سا تھبر تو پڑھنا ہی تھا فضل بخش اور سلمان احمد سے کیونکہ سلمان احمد نے فائنلی وہ دیکھ لیا جو وہ اتنے عرصے سے دیکھ نہیں پا رہے تھے جی ہاں اشت مشید کی ریسنٹل اپیسوڈ بہت ہی انٹراسٹنگ اور امیزنگ رہی ہے کیونکہ فضل بخش اور شبرہ کا رومین زوینہ وہ پکڑا گیا شبرہ کے پاپ کے ہاتھ اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ جس کو انہوں نے پناہ دی جس کو انہوں نے گھر پہ آسرا دیا وہ انہی کی بیٹی کے ساتھ گل کھلانے پہ لگا ہوا ہے ویسے ریسنٹ اپیسوڈ کے اندر بلال عباس اور دل فیرشا سلیم بہت حبصد لگ رہے تھے یعنی کہ وہ اتنی کیوٹ لگتی ہے یہ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ خائی میں وہ کیسے الگ سے کریکٹر پلے کر رہی ہیں اور عشق مرشد کے اندر کس طرح وہ الگ سے کریکٹر پلے کر رہی ہے دیکھنے میں بہت مزا آرہا ہے بہت جلد ہم دیکھ پائیں گے عشق مرشد کی لاسٹ اپیسوڈ کو چیہا یہ راما سیریر بہت جلد اینڈ ہونے جا رہا ہے کیوں کیونکہ فائنلی فائنلی ہم نے دیکھا کہ اس اپیسوڈ میں کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عشق مرشد کے نیکس اپیسوڈ کا پرومو بھی کافی انٹرسٹنگ نظر آرہا ہے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ فضل بخش بہت ہی انوسین بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور یہی چیز جو ہے وہ شبرہ کو بھی محسوس ہوئی ہے بہت کبھی کبھی شبرہ کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کا رکھ رکھاؤ جو ہے نا وہ بلکہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کے بعد جو پن پوائنٹ نہیں کر پائی تھی تو بتاتے ہیں آپ کو کہ ریسنٹ اپیسوڈ میں کیا ہوا جب گھر پہ شادی چل رہی تھی جی ہاں ہم نے پہلے تو یہ دیکھا کہ فائنلی محرین نے جو ہے نا وہ شاہ میر کو پکڑ لیا ہے اور پھر کہتی ہے اوہ اوہ سوری آپ تو فضل بخش ہے نا تو مطلب اسے یہ سمجھ آ گیا کہ کس طریقے سے اسے بھی جھوٹ بول کے وہ شبرہ کے پاس جاتا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائنلی شبرہ کے گھر تک محرین پہنچ چکی تھی اور وہاں جا کے اسے احساس ہوا کہ اچھا جی تو یہ ہے اس کا دبائی جہاں پہ وہ جھوٹ بول کے کبھی کس بارے میں کبھی کس بہانہ کر کر کہ وہ یہاں آتا تھا اور یہاں رہتا بھی تھا باقائدہ تو فائنلی اس نے اسے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ تم بڑا کھیل کھیل رہے ہو اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھیل مت کھوڑو جس پہ وہ اسی کو اسی کی بات پوائنٹ مارتی ہے کہ بھائی تم بھی تو شبرہ کے ساتھ فضل بخش بن کے کھیلی کھیل رہے ہو نا سوچو اس کو سچائی کا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا چلا ہم یہ decision لیتے ہیں شبرہ سے مطلب محرین نے جو ہے نا وہ صحیح سے blackmail کرنا شروع کر دیا کہتی ہے کہ آپ تہاں کے لوگ جو ہے نا جس تہاں کے politicians ہیں نا ان کو اسی طریقے سے ہمیں blackmail کرنا چاہیے واو مطلب ایک طرح سے تو یہ جو بات ہے نا وہ کافی انٹرسٹنگ کہی ہے اس نے کیوں کیوں کہ آج کل کے جو ہمارے politicians چل رہے ہیں اور جو ہمارے politics میں ہو رہا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے نا تو خیر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی طریقے سے محرین نے بھی جو ہے وہ اسے pin point کیا اور اسے دھمکانا اور اسے blackmail کرنا شروع کر دیا ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے ایک دن کا آر ٹائم دو آخر اس نے ایک دن لیا ہے تو کیا کرے گا ایسا ایک دن کے اندر کہ وہ اس کی بات مان سکے یا اپنی شادی کو اس کے ساتھ ہونے سے ٹال سکے کیونکہ محرین نے کیا یہ ہے کہ اس کی ماں کی قسم لے لی ہے اس سے اور اسے پتہ ہے کہ بھائی ماں کی قسم کھائی ہے اس نے وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے آخر فضل باق شاہ شاہمیر کیا کرے گا اس ایک دن کے اندر جس سے وہ اپنی ماں کی یہ قسم بھی نہ ٹوٹے اور شبرا کو سچائی بتائے لیکن ہی دوسری دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اور سب خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کی بہن کے شادی ہوتی ہے اس میں بہن مانا ہے اسے تو اب جب یہ سب چل رہا ہوتا ہے ہیو ان کے شبرا کے پاس اس کے فیملی فرنٹ آکے بیٹھتا ہے تو اس پہ بھی اسے بہت جالسی ہوتی ہے اطلاب بھائی سیریسلی تمہیں پتہ ہے شبرا تم سے کرتی ہے تم اس سے کرتے ہو تو اس بچائرے کو جس طرح وہ پکاتا ہے نا کافی زبردست سین تھا دیکھنے لائک تھا دوسری طرف ہر بار شادی میں جا جا کے جس طرح شبرا جو ہے دکھا رہی ہوتی ہے اسے اور پھر اس ہی سے جا کے پوچھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں کیا لگ رہی ہوں اب اس کا باپ تو اپنی بیوی کے ساتھ بسی ہوتا ہے لیکن آہستہ آسستہ شک ہونے شروع ہو جاتا ہے تو فائن ہی جب وہ لوگ ہوتے ہیں اوپر چھت کے اوپر اور وہاں پہ بھی جا کے بڑی گپے لگ رہی ہوتی ہیں تو بھائی اپنی بیٹی کو بھی تو کچھ بولنا چاہیے تھا نا لیکن وہ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہتے بلکہ فضل بخش کو پگڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلی فرصت میں جو ہے نا اس کو کرا رہا تھا تھپڑ مارتے ہیں ارے بھائی بیچارے کو مارنے سے بہلے پوچھنا تھا نا اور بتانا تھا نا مطلب سیریسلی آپ سے اس بیچارے کو ہی کر رہے ہو تو پہلی ہی سوچ لیتے کہ انجان شخص کو جو ہے وہ اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے رہے ہو اسے اتنا کھلم کھلا ماحول دے رہے ہو کہ وہ کسی بھی وقت گھر کے اندر آ سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے کسی کچھ بھی کر سکتا ہے تو بھائی اس نے فائدہ تو اٹھانا تھا نا ویسے بھی وہ آیا ہی شبرا کے لیے تھا تو اس کا مقصد تو پورا ہو گیا کہ شبرا بھی اس سے پسند کرنے لگ گئی ہے اور جو ہے وہ وہ بھی اسے پسند کرتا ہے بٹ یہاں انہیں نے ٹیپیکل باپ والی تنکنگ دکھائی اور اسے ایک سمان دے کر اپنے گھر سے باہر نکل جانے کو کہا تو ٹھیک ہے آپ نے اس کو تو سزا دے دی بٹ آپ نے شبرا کو تو کچھ کہا ہی نہیں لب شبرا سے سیریسلی کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے بٹ خیر یہ تو ہوا ریسنڈ اپیسوڈ کے اندر اس مرشد کی اور جو نیکس اپیسوڈ ہونے والی ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے ٹیسر کے اندر دیکھا ہے اس مرشد کے کہ اس مرشد کا نیکس اپیسوڈ میں جو فضل بیش شریف شامیر ہوں گے وہ جائیں گے اپنی ماں کی قبر پہ وہاں پھول چڑھانے دعا فاتح کرنے کے لئے وہیں پہ آ جائے گی شبرا پہ شبرا پہ پوچھے گی کہ مجھا یاد تھا بچمن میں یہ ایسی ہوتی تھی اس وقت فوت ہوئی تھی لیکن تمہارا کیا تعلق ہے جس پہ یہاں فائنلی فضل بخش اس کو بتا دے گا کہ وہ فضل بخش نہیں ہے وہ شامیر ہے اور اس نے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپائی ہوئی تھی شبرا سے اور باقی سب سے تو کیا ہوگا کیونکہ نیکس اپیسوڈ میں ہونے والی ہے فضل بخش کیا ایڈنٹیٹی ریویل تو کیا کرے گی شبرا کیا ہوگا اس کا ڈسیجن کیونکہ اسے تب پتا چلے گا کہ یہ وہی شامیر ہے جو کہ پی ایم بننے والا ہے تو اس کو کیسے ماف کرے گی یا اس کے دکھ میں دکھی ہو جائے گی وہ اور جب اس کے گھر پہ پتا چلے گا سب کو تب کیا ہوگا پھر اس کی بہن سکینہ اسے کیسے سمجھائے گی تو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے نیکس اپیسوڈ ساتھ ہی ساتھ مہرین کے فادر جس طرح سے کہتے ہیں کہ واقعی وہ تم سے شادی کرے گا یا نہیں کرے گا تو جس پہ وہ کہتی ہے آپ فکر مت کریں اب جو گھوٹی ہے وہ شبرا کے ہاتھ میں ہے جب اسے سچائی پتا چلے گی تو وہ پاسا پلٹ دے گی اب وہ پاسا کیسے پلٹ دے گی کیا وہ شامیر سے شادی کرنے سے انکار کر دی گی کیونکہ گھر پہ پولٹکس کسی کو پسند نہیں ہے یا پھر اس کا فادر جو ہے وہ بخش دے گا یا جب انہیں پتا چلے گا کہ دونوں فائملیز کا کس طرح کلیش چل رہا ہے تو کیا وہ شبرا کی شادی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا یا اسے کواری بٹھنے کو کہے گا یہ شبرا ہی ضد کرنا شروع ہو جائے گی کہ بھائی نہیں مجھے شادی کرنی ہے تو فضل بخش یعنی شامیر سے میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی بٹ دوسری طرف اورڑی وہ ایک قسم مہرین کو دے چکا ہے کہ اسے صرف ایک دن کا ٹائم چاہیے جو کہ ختم ہو جائے گا اب جب وہ ٹائم ختم ہو گا تو کیا بنے گا اس کا اور مہرین کا اور شبرا کا مطلب یہ لف ٹرائنگل جو ہے وہ کافی انٹرسنگ ہو چکا ہے عشق مرشد اس وقت چھتے پھال رہا ہے یعنی کہ عشق مرشد کی جو ویوز ہیں جانا وہ بہت فیمس ہو چکا ہے عشق مرشد نہ صرف پاکستان میں بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی بہت زیادہ اسے پسند کیا جا رہا ہے تو خیر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا کرے گے شبرا فضل بخش کی سچائی جاننے کے بعد اور کیا سچ میں عشق مرشد اور فضل بخش شادی کر لے گا مہرین سے ان سارے سوالوں کے جواب جس سے اس کو انٹرسنگ لگتے ہیں وہ کمیٹس میں بلکل بتا سکتا ہے تو نیکس ریم حاضر ہوں گے ہم آپ کے سامنے خائل ڈراما کی ٹیسر یا پرومو یا اپیسوٹس کا ریو لے گی کیونکہ وہ بھی آ چکا ہے تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھے گا اور ہمارا انتظار کیجئے گا نیکس ریم حاضر ہوں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ